ہلو اینڈ ویلکم ٹو بھیاز کرکٹ اوفیشل ویورز حاضر ہیں انڈیا کے ایک اور اپکمنگ کرکٹ سٹیڈیم جو کہ چندی گھڑ کے قریب ملنپور میں تعمیر کیا جا رہا ہے ناظرین اسٹیڈیم کی تعمیر میں کافی عرصہ لگ چکا ہے مگر اب یہ سٹیڈیم اپنی تکمیل کے آخری مراحل سے گزر رہا ہے سٹیڈیم کے اپ ڈیٹس میں آج آپ کو روف ورک ایلی ڈی لائٹس پولز اور سٹیڈیم کی بانڈری سائز جبکہ یہ سٹیڈیم کب مکمل ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر فائنلی کب میچز کا انقاد ہو سکے گا یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں مگر آپ سے ہمبل ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تک کہ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور ہم انڈیا پاکستان دونوں کے سٹیڈیمز کی اپ ڈیٹس آپ تک لاتے رہتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک ویو چیک کریں کہ سٹیڈیم میں وی آئی پی فولڈنگ یا بکٹ سیٹس انسٹال کر دی گئی ہیں اور صرف اپر سٹینڈ میں کچھ چیئرز کی انسٹالیشن رہتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتائیں تو ویورز سٹیڈیم کے لیے سکس ایلی ڈی لائٹس پولز نائٹ میچز کو ہوس کرنے کے لیے پہنچا دیے گئے ہیں اور جلد ہی ان کی انسٹالیشن شروع کر دی جائے گی سٹیڈیم کی بانڈری سائز جو کہ ہمارے اکثر ویورز کا کنسرن رہتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس سٹیڈیم کی بانڈری نارملی سیونٹی ٹو سیونٹی فائیو میٹر کی ہوگی جو کہ جدید تقاضوں کے بالکل مطابق ہے روف وقت ناظرین کسی بھی سٹیڈیم کی خوبصورتی میں نمائی اضافہ کرتا ہے روف کے لیے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ناظرین سٹیڈیم میں روف اگلے سال کے پہلے مند میں شروع کیا جائے گا جبکہ سٹیڈیم کو فیلحال کے لیے اسی سال کے اگلے مند یعنی نومبر میں مکمل کر لیے جائے گا اور روف ورک بعد میں کیا جائے گا یہ سٹیڈیم انٹرنیشنل میچز کی میزبانی اگلے سال جنوری یا فروری میں ہونے والے انڈیا آفوانستان میچز میں سے کسی ایک میچ کو ہوسٹ کرے گا اور آئی پیل کے لیے یہ سٹیڈیم روف کے ساتھ تیار ہوگا سٹیڈیم کے کپیسٹی ناظرین 30 to 40 کے رکھی گئی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اپ ڈیٹس بعد میں تمدیل ہوتی ہیں تو ہم آپ کو دیتے رہیں اگلی اپ ڈیٹس تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر